مری میں پیش آنے والا انسانی علمیہ درجنوں جانوں کے زیاہ کا باعث بن چکا ہے سیاہوں کی حلاقتوں نے ملک بھر میں لوگوں کو غمزدہ کر دیا ہے اب بھی ہزاروں کے دادات میں بچوں خواتین سمیت سیاہ راستوں میں فسے ہوئے ہیں حکومت نے مری کو آفزدہ قرار دے کر ہنگامی رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے فوج رینجرز میں تمام حکومتی ادارے اس وقت امدادی کا رواہیوں میں مصروف ہیں مگر یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا گزشتہ ہفتے ہی محکمہ موسمیات نے مری میں کئی روز تک جاری رہنے والے برفانی توفان کی پیش کوئی کر دی تھی سکولوں میں چھٹیوں کے باعث ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاہوں نے مری کا روح کر لیا اور ہر گزرتے دن سیاہوں کی تعداد مری میں بڑھتی چلی گئی اس دوران انتظامی اور حکومت نے لوگوں کو مری جانے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کی لیکن بجھ پانچ جنوری کو تو وزیر اطلاعات فواد چودری نے ٹویٹر پر مری میں ایک لاکھ گاڑیوں کے داخلے کو اچھی خبر کے طور پر پیش کرتے ہوئے لکھا کہ مری میں ایک لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں ہوتلوں اور اکامتگاہوں کے قرائے کے اگناہ اوپر چلے گئے ہیں سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے تاہم مری انتظامیہ کے مطابق مری میں صرف چار ہزار گاڑیوں کے پارکیں کی گنجائش موجود ہے جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں مری میں برف کے موسمیں آئیں تو مسئلہ ہونا ہی تھا پھر مری سے گلیات اور مظافر آباد کے راستے مقامی آبادی بھی بزورتی ہے جس کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک بڑھنا یقینی عمر ہے معاملہ جمعہ کو شدید خراب ہونا شروع ہوا جب دن بارہ بجے سے شروع ہوتی شدید برہباری نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا اور ہفتے کی صبح پانچ بجے تک جاری رہی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب برف کا شدید طوفان آیا مقامی لوگوں کے مطابق جمعہ کی رات اتنی شدت سے برہباری ہوئی جیسے تیز آندھی آتی ہے اور مقامی لوگوں نے بھی ایسی شدید تیز برہباری متو سے نہیں دیکھی تھی جمعہ کی شام کو ہی انتظامیوں کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا اور مری جانے کے راستے بند کر دئیے گئے مگر اس وقت تک تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ مری میں جمعہ کی شام تک انتظامیوں کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار گاڑیاں داخل ہو چکی تھی اتنی شدید موسم میں گاڑیوں کی نکل و حرکت بھی رک گئی اور کئی مقامات پر درخ بھی اکھڑ کر گر گئے مقامی شہروں کے مطابق شام آٹھ بجے بجلی بھی غائب ہو گئی مری میں جیکہ گلی وہ چوک ہے جہاں سے کشمیر کی طرف جانے والی گاڑیاں بگزورتی ہیں اور بھربن اور نتیا گلی کی طرف بھی جانے کا راستہ ہے وہاں موسم بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے مقامی امینے صداقت عباسی کے مطابق جیکہ گلی میں ٹریفک جام ہوئی اور راستے میں درخت بھی گر گئے جس کے بعد ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی جیکہ گلی سے کلڑنا تک تنگ روڈ پر سب سے زیادہ برہباری بھی ہوئی اور گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں دوسری طرف ٹریفک جام کے باعث برفٹانے والے مشینیں بھی راستہ صاف نہ کر سکیں جس کے باعث لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی شدید موسم میں رات گزانے پر مجبور ہوئے اس دوران کئی لوگوں نے برفانی طوفان سے بچنے کے لیے گاڑیوں میں ہیٹر آن کر کے شیشے بند کر دئیے تاہم اس سے اکسیجن کی کمی پیدا ہوئی اور متعدد ہلاکتیں ہوئیں مقامی شہروں کے مطابق وہ صبح آٹھ بجے بانسرہ گلی سے بھربن جانے کے لیے پیدا روانا ہوئے تو پانچ گھنٹے میں صرف کلڑنا تک پہنچ سکے راستے میں جگہ جگہ گاڑیاں فسی ہوئی تھیں اور کئی گاڑیاں تو برخ میں دفن ہو گئی تھیں متعدد افراد کی میتیں ایمبلنس میں ڈالی جا رہی تھیں مگر ایمبلنس کو بھی راستہ نہیں مل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ جمعہ کی شام تک متحرک نہیں ہوئی جو بہت بڑی غلطی تھی تاہم ہفتے کی صبح سے ریسکیو کی کاروائییں شروع ہوئیں مقامی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ فوج کے جوان بھی امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں مقامی لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور راستے بند ہونے کے وجہ سے نا صرف کھانے پینے اور عدویات کی سپلائی بند ہے بلکہ مریضوں کو بھی ہسپتال میں نہیں لے جایا جا سکتا گزشتہ رات مری کے کلڈنہ روڈ پر شدید برپاری کی وجہ سے اے ایس آئی نوید اقوال اہلیا اور بچوں سمیت ہلاک ہوئے مری میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کلڈنہ روڈ پر سب سے زیادہ سیاہ ہلاک ہوئے ریسکیو ترجمان کا کہنا ہے کہ کلڈنہ روڈ پر چار گاڑیوں سے سولہ لاشیں نکالی گئیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریسکیو اہل کاروں اور مشینری کو مرہباری کے باعث موقع پر پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مری پلیس کے مطابق باڑیاں میں ایک گاڑی سے چار نوجوان سیاہوں کی لاشیں ملی ہیں تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ریسکیو حکام اور پولیس ایک ہی واقعہ کو الگ الگ بتا رہے ہیں مری کے ایک رہاشی کے مطابق میں نے کلڈنہ کی صورتحال دیکھی ہے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا گاڑیاں اجتماعی قبروں کا منظر پیش کر رہی ہیں مری میں ایسا سانحہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اور ایسی بد انتظامی بھی کبھی نہیں دیکھی گئی صورتحال بد سے بدتر ہوتی گئی موسیقی